موسیقی یہ کیا بات ہو گئی کر کے یہ کتاب ہے اور یہ اکورڈین بک ہے اس طرح سے یہ کھلتی ہے اس طرح سے کھلنے میں ہی ایک طرح کا مجھا ہے جو بچوں کو جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ بہت ہی آکرشت کرے گا اصل میں یہ اس کتاب کو بنانے کے لیے مجھ سے نسی آئی ٹی کی ایک وہ نکلتی ہے میک جین پھر کی پہلی اور دوسری کلاس کے بچوں کے لیے تو انہوں نے کہا ہم کو ایک بہت سرل قویتہ چاہیے تو میں نے پھر ان کے لیے یہ قویتہ لکھی پربت پر گھری شام اب رات ہو گئی لیکن امن آئی کیا بات ہو گئی تو شام کے سمجھ میں کون کون نہیں لوٹا اور اس کی لوٹنے کی پرتیکشہ ہے لوٹنے کا انتجار ہے بھیڑے نہیں آئی کوئی بھیڑوں کا انتجار کر رہا ہے اور لیکن بہنسے نہیں آئی بہنسوں کا انتجار کر رہے ہیں جنگل پر گھری شام جنگل سے وہ لوٹتی ہیں جنگل پر گھری شام اب رات ہو گئی لیکن بہنسے نے آئی کیا بات ہو گئی کہاں رک گئی کیا تالہ پر رک گئی کیا کہیں پیڑوں میں کہیں رک گئی پیڑوں پر گھری شام اب رات ہو گئی لیکن چیلے نہ آئی کیا بات ہو گئی چیلے کیوں نہیں لوٹی وہ کہاں رک گئی تو اس طرح سے یہ ایک چھوٹی قویتہ ہے ایک ہی قویتہ ہے اور اس کی چار چار لائنیں بڑے اچھے انہوں نے فونٹ سائز میں بھی اس کو دکھایا تو پڑھنے میں بھی وہ بچوں کو آسانی اس کو رہتی ہے اور دونوں طرف اس کے یہ اس طرح سے ٹیکسٹ ہے اور چتروں کے ساتھ میں یہ کتاب ہے تو میری بھی اس طرح کی یہ پہلی ہی کتاب ہے میں چاہتا تو کافی لمبے سمیسے تھا کہ میری کوئی اکارڈین بک بھی آئے الگ آکار میں کیونکہ ایک ہی آکار میں تو کئی کتابیں آ چکی تھی تو ایک بار اکلاوے والوں نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کی ایک اکارڈین بک بنانا چاہتے ہیں تو کوئی ایک قویتہ آپ دیجئے چھوٹے بچوں کے لیے تو پھر میں نے انہوں نے بھیجی اور بڑے دلچسپ بات ہے کہ بہت کم دنوں میں یہ چھپ کے اور آ گئی اور میرے پاس اس کی کوپی پہنچی تو مجھے بھی بڑا دیکھ کے اس کو اچھا لگا اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا میری یہ پہلی اکارڈین بک ہے اور بچوں کو اس طرح کی کتابیں دیکھنے میں جس میں الگ طرح کی ہو وہ بڑا مجھا آتا ہے ایک ہی طرح سے نہیں کھلتی ہے ایسے کھلے گی پھر آپ کو اس کو پلٹنا ہے اور تو اس کے جو کھلے جو جادو ہے وہ بچوں کو بہت اپیل کرتا ہے تو اور بھی کئی طرح کے پریوگ کرتے ہیں لوگ جیسے کی کچھ اس میں چھونے کے لیے ہو کتاب میں اور تمام طرح کے تو ایک طرح کا پریوگ یہ بھی ہے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ایک لب انہیں اور بھی کئی پوری ایک سیریز نکال لیا تو ان میں سے یہ کتاب بھی ہے اس کتاب کے جو چترکار ہیں وہ ہیرا دھروے ہیں اور ہیرا دھروے یہیں بھوپال سے ہی ہیں اور وہ ریاج کے جو دوسرا پروگرام ہے ریاج اس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں تو میں اچھے سے ان کو جانتا ہوں وہ بھی مجھے اچھے سے جانتے ہیں لیکن یہ کتاب جب بن رہی تھی تو اس کو لے کے الگ سے کوئی خاص ان سے بات نہیں ہوئی اگر بات ہوتی تو میں ان کو اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنے کو بولتا کیونکہ اس میں ایک طرح کی ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک طرح کی ایک رستہ ہے ایک رستہ مطلب ایک جیسا ہی ہے بچوں کی کتاب میں کم سے کم کہ ہر پیج پہ کچھ نیا ہو کچھ الگ ہو اس میں کچھ الگ ترے کی ڈیٹیل ہو تو اس کا تھوڑا میرے کو اس میں مسنگ لگ رہا تھا اب جیسے یہ درش ہے کہ لیکن بھیڑے نے آئی کیا بات ہو گئی تو یہاں پہ بھیڑوں کا ریوڑ اسے لیے جاتا ہوا گڑریہ اور کچھ سوریہ کی روشنی شام کے سوریہ کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے ویسا کچھ ہوتا پھر جیسے بہنسے نے آئی تو وہاں پہ آپ پونڈ دکھا سکتے تھے تالاب دکھا سکتے تھے کہ وہاں رک گئی پانی پینے کے لیے کیا وجہ ہوئی اسی طرح سے آگے یہ ہے ندیا پر گھری شام اب رات ہو گئی لیکن ناویں نہ آئی کیا بات ہو گئی تو یہاں کچھ ناووں کے درشے کچھ مچھوارے کجال تو وہ جگہ اگر ڈیٹیل وہ بڑھتی کیونکہ چھوٹے بچے چطر کو بھی اتنا ہی اپریسیٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی اتنا ہی زیادہ پڑھتے ہیں جتنا وہ ٹیکسٹ کو تو یہ ایک مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی اس میں ڈیٹیل اور ہوتی تو یہ بہت انٹریسٹنگ کتاب ہو جاتی کیونکہ اس کے ڈیجائن اور آکار میں تو اس کو آکارشک بنائی گیا اگر کویتاؤں کی کتاب نہ ہو تو وہ خودی کویتائیں بنانے لگ جاتے ہیں خودی کویتائیں بنا بنا کے گاتے ہیں اور تکیں ملاتے ہیں تو یہ بچوں کو پسند آتی ہیں اس میں سنگیت بھی ہوتا ہے دھن بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں گاتے ہیں تو اب اس کویتہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ریپیٹیشن ہے ایک لائن بار وار آ رہی ہے کہ لیکن پربت پر گھری شام اب رات ہو گئی لیکن بھیڑے نہ آئی کیا بات ہو گئی تو یہ جو اس کی انٹیم پنگتی ہے کیا بات ہو گئی کیا بات ہو گئی وہ ہر اس میں آتی ہے تو یہ جو ریپیٹیشن ہے تو یہ ریپیٹیشن بھی بچوں کو آکارشک کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کویتہ میں خاص طور سے کہ اس میں آگے بڑھانے کی گنجا اس بہت ہے کہ کون کون نہیں آیا تو اس میں جو بتا دیا گیا وہ تو چار پانچ چیزیں ہیں لیکن وہ اپنی کلپنا سے بہت بتا سکتے ہیں کہ اور کون نہیں آیا ہو سکتا ہے اور اس کو جوڑ کے وہ خود اپنی نئی کویتہ کر سکتے ہیں تو اس کویتہ کی خاص بات یہ ہے کہ یاد کر کے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن چڑیے نے آئی ہے نہ ان کی نانی نے آئی یا کوئی گھاس لے کے ماں کو لوٹنا تھا خیتوں سے وہ کیوں نہیں آئی تو ایسے بہت ساری چیزیں اس کو سن کے ان کے اندر جاگ سکتی ہیں تو یہ اس کویتہ میں سمبھاؤنا ہے اور باقی اس میں گیت آتا تو ہی کہ اسے گایا جا سکتا ہے بہت آسانی سے اس کو گایا جا سکتا ہے بچوں کی کئی کویتہ ہیں ایسی بھی ہوتی ہے جن میں تکے نہیں ہوتی ہے اور تو لیکن وہ پھر اس کا پورا انشاہ سن الگ ترے گا ہوتا ہے لیکن اس کا پورا گانے والا ہی انشاہ سن دیکھو اس کتاب کو یہ مطلب ان کی لائبریری میں جیسے پانچ سو سات سو کتابیں ہیں تو ان میں اس طرح کی کتاب بہت کم ہوگی تو جس طرح سے اس کا کھلنا بند ہوتا ہے یہی ایک تو ان کو بہت پسند آئے گا کیونکہ اس میں بھی ایک کھیل ہے اور بچوں کو پسند ہوتے ہیں اور ان کو گانا بھی اس لیے پسند ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ آبینے کر سکتے ہیں ایکشن کر سکتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں گاتے تو اس میں وہ کھیلنے کا مجا ہے دوسرا اس میں پھر اس کے الیلسٹریشن جو ہے اس کو وہ دیکھیں گے اس کو وہ پڑھیں گے جیسے پہاڑ وہ دیکھ رہے ہیں اور ان پیڑ ہیں تو ان پیڑوں کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے تو تو ایک طرح سے بچے اس پہ اس طرح کی چرچہ بھی کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں اور باقی اس کو گانا تو ہے ہی اور اس کو اگے بڑھانا اس طرح کی کئی طرح کے سمبھاؤنا ہے یہ کتاب کھولتی ہے تو اس کتاب میں چونکہ یہ ایک پورا گیت ہے تو پہلی ایک ایکٹیویٹی تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس گیت کو ایک دھن اپنی بنا لے کچھ بھی اور اس دھن پہ اس گیت کو بچوں کے ساتھ گایا جائے اور کچھ اس پہ ایکشن بنا لے اور ایکشن کے ساتھ اس گیت کو گائیں تو ایک تو یہ اس پہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے دوسری اس پہ اگلی ایکٹیویٹی رول پلے کی ہو سکتی ہے کہ جیسے جیسے بیک گراؤن میں کچھ بچے گا رہے ہیں اور کچھ بچے رول پلے کر رہے ہیں لیکن بھیڑے نے آئی کیا بات ہو گئی تو بھیڑے لیے جاتے ہیں گڑریہ دکھ رہا ہے تو جو جو نہیں آیا بھیانسے جاتی ہوئی دکھ رہی ہے تو کچھ بچے گا رہے ہیں کچھ بچے اس پہ رول پلے کر رہے ہیں تو دوسرا یہ ڈراما کی چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس پہ اور تیسری ایکٹیویٹی اس پہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں آگے اس کویتا کو آگے بڑھاؤ اور کویتا کو آگے بڑھانے میں وہ جوڑ سکتے ہیں کہ کون کون نہیں آیا اور وہ تو انہی شبدوں کو کام میں لے سکتے ہیں کہ اپنا ایک نام ایڈ کر سکتے ہیں کہ لیکن لیکن چڑیے نے آئی لیکن گوھرہیے نے آئی لیکن بھیڑیے نے آئے خرگوشنے کچھ بھی وہ بول سکتے ہیں اور وہ نام یہاں پہ ایڈ کر کے پوری تو مطلب ایک شبد وہ جوڑیں گے تو اس سے ان میں یہ ایساس ہوگا کہ ہم نے اپنی پویٹری بنا لی کیونکہ چار لائن کا ان کو ایک سمرتھن جیسا مل گیا تو ان کو لگے گا کہ ہاں ہم نے اس کویتا کو آگے بڑھایا اور ہم نے اپنی کویتا بڑھایا اس کے بعد میں دیرے دیرے وہ اپنی کچھ لائن بھی بدل سکتے ہیں لائن بدل کے بھی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو کویتا بنانے کو لے کے کئی طرح کے کام ہو سکتے ہیں ایک چوتھا کام اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کویتا پہ ایک طرح کا چطر یہ ہے لیکن اسی کویتا پہ آپ کو چطر بنانا ہے تو آپ کیا چطر بناؤ تو وہ بھی پھر اور چاہو تو کیوئی آپ بھی اسی format میں اس کو بنانا ہے آپ کو اسی format میں چطر بنانا ہے اور ایسا کارڈ شیٹی لے لیجئے اور اس کو ایسے ہی فولڈ کیجئے تو آپ ایک مجھے دار کتاب آپ نے خود نے بنا لی تو یہ ایکٹیویٹی وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کتاب کو وہ الگ رکھ دیں اور انہوں نے جو کویتا بنائیں کویتا بڑھانے کا آگے کا کام کیا وہ اپنی ہی کتاب ایک الگ بنا ہے پوری الگ اس میں اپنی کتاب کا وہ ٹائٹل دیں اپنا نام لکھیں اب خود چطرکار میں خود کا نام لکھیں اور اس طرح کی پوری ایک الگ الگ اپنے چطروں کے ساتھ پوری ایک الگ کتاب بھی وہ ڈیجائن کر سکتے تو مطلب جتنا سوچیں اتنا کم ہیں کئی ساری سمبھاونا ہے جو بچے اس کو لے کے کر سکتے ہیں اسی طرح سے وہ چاہیں تو سکھ شک یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو الگ الگ ترے کی کتابوں سے انٹریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اس طرح کا ڈسپلے تیار کرے جس میں ایک اکورڈین بک بھی ہے ایک جو سامانے بک بنتی وہ بھی ہے ایک کوئی کپڑے کی بک ان کو مل گئی تو وہ بھی ہے ایک ایسی بک مل گئی جس میں چھونے کو ہے کچھ بجتا ہے ایسی بہت سارے پریوک کتابوں کو لے کے ہوتے ہیں بینیتا کشنا نے کچھ پریوک کیے ہیں اور کئی لوگوں نے کیے تو آپ آٹھ دس طرح کی الگ الگ طرح کی کتابیں بچوں کو ایک ڈسپلے تیار کر سکتے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم تو ایک ہی طرح کی کتاب جانتے تھے یہ تو اتنے طرح کی ہوتی ہے تو ان کے سامانے ایک چیز کھل جاتی ہے تو اس طرح سے کئی طرح کے کام کتاب کو لے کے کیے جا سکتے ہیں موسیقی